الیکشن کو دین سے ہٹ کر کوئی کام نہ سمجھئے گا یہ نہ سمجھئے گا کہیں آپ میں کوئی ایسا بیٹھا ہو کہ آج حضرت نے مسجد میں الیکشن کے ذکر کر دیا آپ کو نہیں معلوم اس الیکشن کے نتیجے اگر غلط نکل آئے تو پھر کیا ہوگا آپ سمجھ بھی نہیں سکتے دیش سے لے کر شہر تک ہر پل کی خبر شہر کا سب سے تیز نیوز نیٹ ورک اور انگاباد تک سوگت آپ سبھی کا میں آپ کا دوست اسماعیل حسین جیسا آپ دیکھ رہے ہیں دوہزار چوبیس کا الیکشن کا دور چل رہا ہے اور ایک بہت بڑی نصیت عالم دین خلیل الرحمان مولانا سجاد نومانی نے تمام مسلمانوں سے ایک بہت بڑی اپیل کی ہے جو اوٹر آئی ڈی کارڈ رکھتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی اپیل مولانا سجاد نومانی نے کی ہے مولانا سجاد نومانی نے کہا ہے تمام بھارت کے وہ مسلمان جو اوٹر آئی ڈی رکھتا ہے اپنے اوٹ کا عدی کار پہچھانے اپنا اوٹ ضائع نہ ہونے دے اور اپنا قیمتی اوٹ کرے اور اگر کسی کے پاس اوٹر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو وہ اپنے قریبی آفیس میں جا کر اپنا اوٹر آئی ڈی بنا لے دیکھئے مولانا سجاد نومانی نے کیا اپیل کی ہے والا جو الیکشن ہے اس میں بھی ہم کو یہی سوچ کر حصہ لینا ہے کہ ہم کو جاہریت کے ظلم و ستم کو کم کرنا ہے اور دیرے دیرے ختم کرنا ہے کہیے انشاءاللہ یاد رکھنا اچھی طرح اچھی طرح یاد رکھنا یاد رکھنا ہر مسلمان ووٹ دینے والے لڑکے اور لڑکی نوجوان ووٹر کا ووٹ پڑنا چاہیے ایک بھی ووٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو نہ پڑے میں جانتا ہوں ایک بھی ووٹ نہ پڑے یاد رکھنا اگر آپ ہر عمل نیت کے حساب سے ہوتا ہے انمالعمال ابن نیات کوئی ووٹ ڈالتا ہے کسی اور نیت سے آپ ووٹ ڈالیں اس نیت سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ووٹ کے ذریعے میرے ملک کے اندر ظلم کم ہو میرے ملک کے اندر عزتیں کم موٹی جائیں میرے ملک کے اندر بے گناہ لوگوں کو جیل میں ٹھوسنا بند ہو آپ کا ایک ووٹ بہت کچھ کنا سکتا ہے کاہلی سستیمت کیجئے گا ووٹ الیکشن کے دن میں آپ سب پہلے سے اپنی جماعتیں بنا لیجئے اپنی کمیٹیاں بنا لیجئے ہر محلے کے اعتبار سے اور بوت کی ذمہ دال ہونے کے اعتبار سے ایک ایک ووٹر مرد اور عورت کو عزت کے ساتھ لے جا کر ووٹ ڈلوائیے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے میں اس سے زیادہ اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا اتنا انشاءاللہ کافی ہے الیکشن کو دین سے ہٹ کر کوئی کام نہ سمجھئے گا یہ نہ سمجھئے گا کہیں آپ میں کوئی ایسا بیٹھا ہو کہ آج حضرت نے مسجد میں الیکشن کے ذکر کر دیئے آپ کو نہیں معلوم اس سیلیکشن کے نتیجے اگر غلط نکل آئے تو پھر کیا ہوگا آپ سمجھ بھی نہیں سکتے ظلم کے ندیاں بہیں گی قتل عام ہوگا چیل چھوٹے پڑ جائیں گے اور اللہ جانے کیا کیا ہوگا اور انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا یہ ملک مجدل فسانی کا ہے یہ ملک شاہ ولی اللہ کا ہے یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے یہ ملک خاجہ مجدین چشتی کا ہے یہ ملک حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ کا ہے یہ ملک عبدالقاضر جیلانی کے غلاموں کا ہیں اس لئے آپ سب اس خبر کو عام کریں عورتیں بھی ووٹ ڈالیں ابھی تک جن لوگوں نے اپنے ووٹر آئی ڈی نہیں بنوایا اب بھی اگر بن سکتا ہو تو ضرور اس کو بنوائیں یہ بات میں بہت اہمیت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں سلام علیکم دوستو یہ جو چینل ہے اورنگاباد تک اس کو آپ آسمان تک پہنچائیے ایک میلین تک پہنچائیے دس میلین تک پہنچائیے ہے نا اور ہمارے بھائی محنت کر رہے ہیں ان کی خاص بات یہ کہ آپ یہ سچ پہنچاتے ہیں تو ان کی حمد آفضائی کیجئے یہ اپنے ویڈیوز پر اپنے چینل پر ناج بھی سکتے تھے فالتو کے پرائنگ بھی کر سکتے تھے خوب پیسہ کما سکتے تھے لیکن انہوں نے ایک صحیح راستہ چنا کہ آپ تک صحیح خبریں پہنچائے سپورٹ کیجئے ایسے لوگوں کو آپ سپورٹ کریں گے تو اچھے لوگ زیادہ بڑھیں گے ہے نا ہمارے بھائی کو اورنگاباد تک یہ جو چینل ہے اس کو آپ خوب ان کے ویڈیوز کو آپ شیئر کیا کیجئے لائک کیا کیجئے کمنٹس کیا کیجئے اور جب بھی یہ چینل سامنے آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں موسیقی